بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک مدینہ کی جانب سے خوش آمدید نبی کا سچا آسک وہ بکریوں کا چرواحہ حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا بسینہ بے تہاشہ بہتا تھا وہ سارا دن یہودیوں کی بکریوں چراتا تھا اپنی زندگی میں مگن بکریوں چرانے کے علاوہ اس سے دنیا کی کسی اور چیز سے غرص نہیں تھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو وہ بولے ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں وہ اٹھا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری دعوت توحید کی دعوت ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں اس نے کہا اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی وہ بہت حیران ہوا اور کہا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رنگ سیاہ ہے میں خوبصورت بھی نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تجھے ضرور جنت دے گا اس نے پوچھا مگر اب اس ریورڈ کا کیا کروں بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں جہاں سے ہاں کلائے ہو اسی طرف پھیر دو وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریورڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا اپنے مالک کے پاس جاؤ دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں کلے کے دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے رائے خدا میں جان دے دی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اس کے بدن کو خوشبوں سے مؤتر کر دیا ہے اور جنت کی دو ہوریں اسے عطا کر دی ہیں یہ حسین چہرے والے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ایک نماز پڑھنے تک کی محلت نہیں ملی لیکن انہوں نے صدق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا سبحان اللہ